پھرینڈز آج کے ٹاپک کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کے بارے میں تتہ ساتھی اس سے سماندن سبھی ایمپورٹنٹ فیکٹس ایمم کوشنز پر ڈسکس کریں گے جو آپ کی آگامی پریشہوں میں کافی اپیوئی ثابت ہوں گے تو دیری نہ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کو آسرو کرتے ہیں جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کو دیکھئے دوستو جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کی جو گھٹنا ہے یہ رولیکٹ ایمپورٹنٹ کے برود میں گھٹت ہوئی تھی آپ کو ہم بتا دے کہ جب بھارت میں رولیکٹ ایمپورٹنٹ کو لاغو کیا گیا تو اس کا برود جگہ جگہ کیا جانے لگا جگہ جگہ ستیا گرے ہونے لگے اور جگہ جگہ اس کا کیا ہو رہا تھا برود ہو رہا تھا اور سوائے ہو رہی تھی پھلس روپ کیا ہوتا ہے کہ سرکار رولیکٹ ایٹ کے تحت جتنے بھی کارے کرتا تھے جتنے بھی نیتہ تھے ان کو کیا کر رہی تھی کہ کر کے گرفتار کر رہی تھی تو اسی ایدنیم کے تحت کیا ہوتا ہے کہ دس اپریل دو انیس سو انیس ایسیوی کے دن پنجاب کے دو انتینت لوگ پر یہ نیتہ ہوتے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ستیپال اور سیفیدن کے جلو ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور اسی گرفتاری کے برود میں کیا ہوتا ہے کہ پنجاب میں امدسر نامک جلہ ہے اور جلے میں ایک استانی جلیہ والا باغ اس میں استانی لوگوں نے ایک برود سوا کا آیا کیا کیا تھا آئیوجن کیا تھا اور یہ جو آئیوجن ہے یہ تیرے اپریل انیس سو انیس ایسیوی کو بیس آکی کے دن کیا تھا یہ بات آپ کو سمجھ لینی ہے پوائنٹ کے لیے رہاں تک پھر بات کرتے ہیں نیسٹ اگلی پوائنٹ میں اس سوا کو جو یہ سوا تھی اس سوا کو ہنسراج نامکہ ایک وقتی کیا کر رہا تھا شمبودیت کر رہا تھا اور اس سوا میں لگوک کیاتے بھی سجار سے ادھک وقتی گھٹے ہوئے تھے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اسی سمجھ جب اس سوا کا آئیوجن ہو رہا تھا پنجاب میں رولر ٹیٹ کا برود ہو رہا تھا تو اس سمجھ میں کیا ہوتا ہے پنجاب کے جو لیفٹینینٹ جنرل ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے مائیکل او ڈائر جبکہ ایک سین جنرل ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے ریجینال ہیری ڈائر جس کو انگلیس میں آر ڈائر کے نام سے اور او ڈائر کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی یہ آر ڈائر تھا اور یہ او ڈائر تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو مائیکل او ڈائر ہیں وہ ان سواوں سے یہاں اوکرانتی کاری گتویدیوں سے گھبرا گئے اور گھبرا گئے انہوں نے جو پنجاب کی جو کارے بستہ کا بار سماننے کا جو بھار ہے وہ آر ڈائر کو جنرل آر ڈائر یعنی ریجینال ہیری ڈائر کو سومتیا اب جنرل آر ڈائر نے کیا کیا کہ جس استان پر یہ سوا ہو رہی تھی جلیہ والا باغ میں جس استان پر گئے اور بینا کسی پورو چیتاب نہیں کے اس سوا میں کیا کیا انہوں نے ادادند گولیاں برسانہ پرارمب کر دیا جس کے پرڈام صرف ہوتا کیا ہے کہ کافی لوگ مارے جاتے ہیں اور کافی لوگ گھائل ہو جاتے ہیں اگر ہم سرکاری ریپورٹ کی بات کر رہے تو سرکاری ریپورٹ کے انصار اس حتیہ کانڈ میں دوستو تین سو انیاسی لوگ مارے گئے تھے اور لگ بک بارہ سو لوگ گھائل ہوئے تھے اس سرکاری ریپورٹ کے اس سر میں آنکڑے تھے اب اس گھٹنا کی کیا ہوتی ہے کہ سمپور دیشے میں جبردست نندہ ہوتی ہے روینہ ٹیگوڑ نے اس کانڈ کے برود میں اپنی سر کی اپادی اور نائٹھڑ کی اپادی بھی لوٹا دی تھی اس کے علاوہ جمنا لال بجاج ہوئے جمنا لال بجاج نے اس کے کچھ سمپسچات اپنے بہادر کی اپادی لوٹا دی مہاتوان گاندی نے کیسر ہند کی اپادی بھی لوٹا دی تھی اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اگلے پوائنٹ میں کہ اسی سمیں روینہ ٹیگوڑ نے کہا تھا کہ سمیں آ گیا ہے جب سممان کی تمگے اپمان کے بیتو کے سندر میں ہمارے کلنگ کو اسپشٹ کر دیتے ہیں اور جہاں تک میرا پرسن ہے کہ میں سب ہی بشیس اپادیوں سے رہی تو کر اپنے دیشواسیوں کو ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں یا بکتب بے جلیہ والا وہاں گھتیا کان کے بعد میں ربینہ ٹیگوڑ نے دھی آتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ مہاتوان گاندی نے اپنے کیسر ہند کی اپادی لوٹا ہی جمنا لال بجاج نے کیا لوٹایا اپنے بہادر کی اپادی ربینہ ٹیگوڑ نے ساری بمنایٹھوڑ کی اپادی لوٹا ہی تھی اس کے برود میں اس سے کیا کر دیا اپنا تیاغ پتروں دے دیا تھا پوئنٹ کے لیے ہیں تک اب دیکھئے اس کے علاوہ جو دین وندو ایف اینڈریوز تھے انہوں نے اس حتیہ کان کو جان پوجھ کر کی گئی ہتیا کہا تھا جبکہ مہاتوان گاندی نے اس حتیہ کان کو بھیوت سا حتیہ کانڈ کہا تھا کہ اب تک کا سب سے بھیوت سا حتیہ کانڈ ہے یہ یہ بات کس نے کہی تھی مہاتوان گاندی نے کہی تھی اور دین وندو ایف اینڈری جنہیں اس گھتیاں گانڈ کو کہا گا تھا جان بوجھ کر کی گئی ہتیا کہا تھا اس کے علاوہ تھومچن با گیرٹ کے اگر سبدوں میں اس گانڈ کو دیکھا جائے تو انہوں نے لکھا تھا کہ امرت سل درگٹنا بھارت برٹین سمبندوں میں یوانت کاری گٹنا تھی جیسا کہ اٹھاریس سو ستابن کا بدر ہو اب دیکھیں گتویدیاں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ انگریجوں کی گتویدیاں دیکھ لیجئے ادھر کیا ہوتا ہے کہ سامراج جوادی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی سامراج بستار کیا پیچھا رکھتے ہیں جیسے انگریج ہوتے تھے انگریجوں کو سامراج جوادی کہا جاتا تھا تو ان سامراج جوادیوں نے یعنی انگریجوں نے جنرل ڈائر کے اس قرط کے لیے ان کو کیا دی تھی سواسی دی تھی ویٹیس سنسد کے ہاؤس آف لارڈز کے سلسیوں نے ڈائر کو ویٹیس سامراج کا نائک کہا ویٹیس سامراج کی تلوار پردان کی تھی دیکھیں یہ جو بارے سو پونڈ کی راسی ہے کئی کئی جگہ آپ کو چھبیس سو پونڈ بھی مل جائے گی یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کنفیج نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اگر ان سی آرٹے یہ بات کرنا تو چھبیس سو پونڈ ہے لیکن ہم نے کئی بات کیا ہوتا ہے کہ ایک جانس میں آئے ہوئے کوششنز کا ریویو دیکھتے ہیں تو اس ریویو میں بارے سو پونڈ کو بھی صحیح مانا گیا ہے نیشنلی پونڈ میں دیکھیں کہ مائیکل او ڈائر نے جنرل او ڈائر کو تار کے دورہ کہا تھا کہ تمہاری کاربائیاں ٹھیک ہیں گورنر اس کو سویکار کرتا ہے برٹانی یعنی برٹین کی جو اخوار تھے انہوں نے جنرل او ڈائر کو ویٹیس سامراج کا رچک کہا ویٹیس سامراج کا سیر کہا کس نے لارڈ سوان ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ پونڈ ہے کہ ویٹیس سامراج کے رچک کس نے کہا تھا برٹانی اخواروں نے اور ویٹیس سامراج کا سیر کسے کہا تھا جنرل او ڈائر کو لارڈ سوان ہے کہا تھا اس کے علاوہ انگلینڈ کا ایک اخوار تھا جس کا نام ہے موننگ پوشٹ اس نے ڈائر کے لیے تین ہزار پونڈ کی دھنڈہ سے ایک گھٹا کی تھی اور اس کو پردان کی تھی اس کے سممان سروپ کس گھٹنا کے جلیہ باغ گھتیا کان کے خوشی کے سروپ کو یعنی کہہ سکتے اخوار سروپ اس کو پردان کی تھی اس سٹیہ کان کے برود کو دیکھتے ہوئے ویٹی سرکار نے لارڈ ہنٹر کے نترت میں ایک آٹھ سدسیے جانس سمیتی کا گھٹن کیا جسے ہنٹر کمیٹی کہا گیا ٹھیک ہے اس کے تین سدس سے بھارتیے بھی تھے جن میں چمنلال سیتلوارا سلطان احمد و جگت نارائن یہ تینوں کی تینوں سدس سے کیا تھے بھارتیے تھے اس سمیتی کے ہنٹر سمیتی کے کئی بار پوچھ رہے تھا کہ ہنٹر کمیٹی کا سممند کس سے ہے تو آپ کو بتا دیں جلیہ والا باغ ہتھکان کی جانت سے سممند تھا یہ کمیٹی نیسٹ اگلے پونٹ دیکھئے کہ اس رپورٹ میں کل ملا کر پورے گھٹنا کرمبا کیا کی گئی لیپا پوتی کرنے کا پریاس کیا گیا یعنی کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا کیا گیا کہ جنرل آر ڈائر تھے ان کو نردوس ثابت کیا گیا ان کو کوئی بھی دوست ان پر آروف ثابت نہیں کیا گیا بس برٹی سرکار نے کیا کیا اس حتیقان کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا تھا سسپینڈ کر دیا تھا نوکری سے برخواست کر دیا بس ان کو ایک ہی پنیسمنٹ ملا تھا کانگریس کے دورہ بھی کیا ہوا کہ مدن موہن مالیوے کی نیترت میں ایک جانت سمیتی کا گھٹن کیا گیا جیسے تحقیقات کمیٹی یا مالیوے کمیٹی کمیٹی کے نام سے بھی جانا جاتا کئی کئی جگہ مالیوے کمیٹی ملے گا لیکن اس کا جو مول نام تھا وہ تھا تحقیقات کمیٹی ٹھیک ہے یہ کانگریس کے دورہ گھٹیت کی گئی تھی جلیہ والا باگ ہتھیکانٹ کی جانچ کے لیے اور اس میں ایک سدد سے کیا تھے گاندی جی بھی تھے اس تحقیقات سمیتی کی جو ایک سدد سے کے روپ میں گاندی جی بھی تھے اس میں پوائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو یہ سمیتی تھی تحقیقات سمیتی جو یہ تحقیقات سمیتی تھی اس سمیتی کی جو سچپ تھے ان سچپ کا نام تک اس کی روپورٹ میں کیا ہوا کہ جنرل آر ڈائر کو اس کانگریس کے لیے دوسری ٹھرائے گیا تھا یہ کمپلیٹلی کہہ دیا گیا اس تحقیقات کمیٹی کی روپورٹ میں جو اس پورا ہتھیکانڈ ہے اس ہتھیکانڈ کے لیے جو پورٹ اوپر دوسری یہ وہ جنرل آر ڈائر ہے ٹھیک ہے کس کمپلیٹی نے رپورٹ دی تھی تحقیقات کمیٹی یعنی مالویے کمیٹی نے ٹھیک ہے اس کی بات میں کیا ہوتا ہے کہ تیرے مارچ انیس سو چالی سیسیوی کو لندن کے کاؤکشٹن ہال میں سردار اودھم سنگھ نے مائیکل او ڈائر کی گولی مارک کر ہتھیا کر دی تھی ٹھیک ہے یہ یعنی کنملا کہہ سکتے کہ انیس سو انیس کا یہ ہتھیکار نے اس کا بدلہ کس نے لیا سردار اودھم سنگھ نے لیا کب لیا انیس سو چالی سیسیوی میں لیا تھا تیرے مارچ کو لندن کا کاؤکشٹن ہال تھا یہ اپنی گیت بھگوت گیتہ کی بک میں ایک گھن چھپا کر لے گئے اس میں کٹنگ کر کے اندر گھن کو سیٹ کیا اور لے جا کر جو کاؤکشٹن ہال تھا اس میں بھانسر دے رہتے بھانسر دیتے سمین پر گولدی داگ دیتی سردار اودھم سنگھ نے مائکل او ڈائر پر اور مائکل او ڈائر کی اس سر میں کیا ہو گئی مرتیو ہو گئی اس اپراد کیلئے ان کو چار جون انیس سو چاریس کو اودھم سنگھ کو مائکل او ڈائر کی ہتھیکہ کا دوسری ٹھرائے گیا تھا اور اکتیس جرائے انیس سو چاریس کو ان کو پینٹن ملے جیل میں فانسی دے دی گئی تھی ٹھیک ہے فرنس یہ تھی دوستو جریہ والا باق ہتھے کانٹ سے سممندی سبھی امپورٹنٹ فیکٹس یہ ہم جانکاری ہیں جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ ایسی کنٹینٹ میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں پھر ملوں گا نیکٹ اگلی ویڈیو ٹھیک کے لئے الویڈا بائی بائی